موسیقی اور اس کے اندر میں سب سے پہلے انڈے شامل کروں گی یہ میرے پاس دو انڈے ہیں اور اس میں انڈوں کی زردی اور سفیدی دونوں چیزیں ہیں اور میں اس کے اندر ہاف کپ ککنگ آئل شامل کر رہی ہوں ہاف کپ ککنگ آئل ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر وانیلا ایسنس ڈال دیا ہے اور ہاف کپ دودھ ہے میرے پاس سب چیزیں روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے اس کو ہم ہینڈ بیٹر سے مکس کر لیں گے اچھی طرح اور اب اس کے اندر میں ایک کپ پاوڈر شگر یوز کر رہی ہوں گھر میں جو آم دانے دار چینی ہوتی ہے اس کو میں نے گرائنڈر میں پیس لیا تھا اور اس کو پھر میجر کر لیا تھا تو یہ ایک کپ پاوڈر شگر ہے اس کو بھی ہم ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ یہ مکسچر میں ڈیزولف ہو جائے اس میں الیکٹرک بیٹر کا یوز نہیں کرنا پڑتا ہینڈ بیٹر سے ہی کام چل جاتا ہے تو یہ دیکھیں چینی ہماری بہت اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اور اس کی کنسسٹینسی اتنی ہونی چاہیے یہ اتنا پتلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں ایک میں نے بڑا بول لیا ہے اس پہ میں نے سٹرینر یعنی چھنی لے لی ہے اور اس کے اندر میں ایک کپ میدہ شامل کر رہی ہوں اور دو ٹی سپون میں اس کے اندر بیکنگ پاوڈر ڈال رہی ہوں اس کو چھان لیں گے کیک میں ہمیشہ میدہ چھان کے استعمال ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر ہیار شامل ہوجا آئے اور کیک اچھے سے رائز ہو جائے اس کو ہم مکس کر لیں گے بیٹر سے اور جو ہم نے لیکوڈ بیٹر تیار کر کے رکھا تھا وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم میں مکس کرنا ہے اور یہ باقی کا بھی جو لیکوڈ بیٹر تھا وہ میں نے سب اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو فول کر لوں گی اچھی طرح بلکل ہلکے ہاں سے مکس کریں گے تاکہ سارے لنپس جو ہیں وہ اس میں سے ریموو ہو جائیں کوئی گھٹلی نہ رہے اور بلکل اسمودھ سا بیٹر تیار ہو جائے ہمارا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا سمودھ سا وائٹ بیٹر کےک کا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی پیالی لی ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر لے رہی ہوں اور کوکو پاورڈر کا ایک پیسٹ پناہ لوں گی اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہے ہیں اس میں بھی اور اب جو بچاوہ دودھ تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں کوکو پاورڈر کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اور جو ہم نے وائٹ کیک کا بیٹر تیار کر کے رکھا تھا اس میں سے میں نے ہاف کپ بیٹر لے لیا ہے اور اس کوکو پاورڈر میں میں نے وہ شامل کر دیا ہے تاکہ ہمارا کیک کا کچھ حصہ براؤن تیار ہو ٹھیک ہے تو وائٹ بیٹر میں سے ہم نے تھوڑا سا بیٹر لے کے کوکو پاورڈر میں شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اب ہمارا پاس دو بیٹر ہو گئے ہیں ایک وائٹ کیک کا بیٹر ہے اور ایک براؤن کیک کا بیٹر ہے ٹھیک ہے اور کیک کا میں نے یہاں پین لیا ہے اس کو میں پہلے گریز کر لوں گی میں نے لوف پین کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو راؤن پین بھی گریز کر سکتے ہیں اس کو میں آئل سے گریز کر رہی ہوں اور اب اس پہ میں بیٹر پیپر بچھا دوں گی اور اس کو بھی گریز کر لوں گی تاکہ ہمارا کیک آسانی سے ڈی مولڈ ہو جائے آجا اوون جو ہے وہ میں نے 180 ڈگری سینٹی گریٹ پہ آدھے گھنٹے پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا تو دیکھیں ہمارا پین تیار ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں ہم پہلے وائٹ بیٹر ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم اپنا براؤن بیٹر ڈالیں گے اور اس طرح ہم لیئرنگ کرتے جائیں گے اس کی تاکہ اس کے اندر ماربل ایفیکٹ آ جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں پورا پین اسی طرح بھر لوں گی پہلے وائٹ بیٹر سے پھر براؤن بیٹر سے اور یہ ہمارا پورا کیک کا بیٹر ختم ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح اور اب میں نے اسکیور لیا ہے اور اس سے میں اب تھوڑی سی ڈیزائننگ کروں گی اس طرح میں اپنے ہاتھ گھوماتی رہوں گی اسکیور کے ساتھ اور یہ دیکھیں تھوڑا ماربل ایفیکٹ اس میں آتا جا رہا ہے بڑا خوبصورا سا ڈیزائن بنتا جا رہا ہے بہت زیادہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا ورنہ پورا بیٹر براؤن ہو جائے گا ہم نے کچھ حصہ وائٹ کا رکھنا ہے کچھ حصہ ہم نے براؤن کا رکھنا ہے تاکہ خوبصورا سا ماربل ایفیکٹ آئے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا ڈیزائن بن گیا ہے اس کو اب میں ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ ایئر بابل ریموو ہو جائیں اور اس کو میں فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹ یا جب تک ہمارا فلی کیک بیک نہ ہو جائے جب تک بیک کر لیں گے تو یہ ریجے دوستو ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے فورٹی فائف منٹ لگے اس کو بیک ہونے میں اور میں نے سکیور ڈال کے اس میں چیک کیا تھا یہ دیکھیں اسکیور بلکل ہمارا صاف نکلا ہے اس کا مطلب ہمارا کیک بلکل اچھے سے بیک ہو گیا ہے اور اب میں اس کی چاروں طرف چھوڑی سے کیک کو علیدہ کر لوں گی تاکہ آسانی سے نکل آئے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سے کلر کا براؤن سا ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارے سے کلر کا خوبصورت سے ہمارا کیک تیار ہو گیا ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار اور نرم سا بنتا ہے یہ اتنا اچھا بنتا ہے کہ آپ بیکری سے لینا چھوڑ دیں گے اور گھر میں ہی بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو آپ ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر یا صبح ناشتے میں کھائیں بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کو بہت پسند آتا ہے ہمارے گھر میں بھی تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیک کیسا بنا مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کا بھی کیک اچھا بنے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجے گا میری ریسپی پسند آئی تو لائک کیجے گا دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیجے گا میں انشاءاللہ اگلی بار پھر ملوں گی آپ سے ایسے ہی مزیدہ ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ